بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ سی وی پی انیلسز کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں یعنی کہ کاسٹ والیم پروفیٹ انیلسز کی بات ہو رہی ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے بیسک کونسپٹ پر بات کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی جو ہمارا کاسٹ والیم پروفیٹ انیلسز ہے یہ مینجمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ہم آنے والے لیکچرز میں بھی سیکھیں گے اور اس لیکچر میں بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ جو ہماری سیلس پرائس ہے وہ ہم اپنی جو پہلے ہماری سیلس پرائس تھی اس سے چینج کرتے ہیں ویری کرتے ہیں کم یا زیادہ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اپنے لاس لیکچر میں بات کی تھی کہ ہماری جو سیلس پرائس ہے وہ 50 روپیز ہے اب ہم یہ 50 روپیز کیوں رکھیں ہم اس کو کام بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا اب اس میں ہم نے یہ فرض کرنا ہے کہ ہمارے جو باقی تین ویریابلز ہیں ہمیں کوئی چینج نہیں آ رہی ہے ہماری ویریابل کاسٹ وہی 30 روپیز پار یونٹ ہے فیکس کاسٹ ہماری 50,000 ہے اور جو ہم تارگیٹ پروفٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا 10,000 روپیز ہی ہے اب ہم اپنی سیلز پرائس کو چینج کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہماری پروڈکٹ ہے ہم اس پروڈکٹ کی پرائس کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ہماری ڈسیئن پر کیا ایفیکٹ آئے گا وہ ہم نے دیکھنا ہے اب ہم ایگزیمپل میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی سیلز پرائس کو 50 کے بجائے 40 کر دیتے ہیں یا 50 کے بجائے 60 کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں تو کیا ایفیکٹ آئے گا 30 روپیز ہماری ویریابل کاؤس ہے جب ہم 40 روپیز کی سیل کریں گے 30 روپیز ہماری ویریابل کاؤس ہے تو ہمارا کانٹریبیشن مارجن 10 روپیز آ جائے گا دوسری صورت میں ہماری سیلز پرائس 50 روپیز ہے 30 روپیز ہماری ویریابل کاؤس ہے تو it means کہ ہمارا کانٹریبیشن مارجن جو ہے وہ 20 روپیز آ جائے گا اور تیسرے میں ہم نے اپنی price assume کی ہے 60 روپیز اور variable cost ہماری 30 ہی ہے کیونکہ ہم نے assume کیا ہے کہ اس میں کوئی چین نہیں آئے گی تو اب ہمیں contribution margin جو حاصل ہو رہا ہے وہ 30 روپیز ہے تو جب ہم price کم رکھیں گے تو ہمارا contribution margin کم آئے گا اور جب ہم اپنی price زیادہ رکھیں گے تو ہمارا contribution margin جو ہے وہ زیادہ آئے گا اب اس کا effect ہماری sales پہ پڑے گا اور volume پہ پڑے گا کہ ہمیں کتنے units جو ہیں وہ بیچنے ہیں اب ہماری fixed cost 50,000 ہے plus 10,000 جو ہمارا targeted profit ہے جو ہم نے achieve کرنا تو it means 60,000 ہمیں چاہیے تو اب اگر ہمیں contribution margin 10 روپیز مل رہا ہے تو 60,000 divided by 10 it means مجھے 6,000 units جو ہیں وہ بیچنے پڑیں گے وہ ہمیں لازمی طور پر sale کرنے تاکہ ہم 10,000 روپیز کا جو targeted profit ہے وہ achieve کر سکیں اب یہی 60,000 ہمیں چاہیے اور اب ہمارا contribution margin 50 روپیز sales price کے ساتھ جو ہے وہ 20 روپیز ہے تو it means ہمیں 3,000 units جو ہیں وہ sale کرنے پڑیں گے اب ذرا آپ یہاں پہ غور کر لیں کہ صرف 10 روپیز کی change کی وجہ سے جو number of units کی sales ہے وہ almost half ہو رہی ہے یعنی کہ اگر میں 40 روپے کے بجائے 50 روپے کا اپنا جو unit ہے وہ sale کرتا ہوں تو مجھے 6,000 unit نہیں بیچنے پڑیں گے مجھے صرف 3,000 unit بیچنے پڑیں گے آگے چلتے ہیں اگر میں اپنی sales price مزید بھڑا دیتا ہوں 60 روپے کرتا ہوں تو اب میری contribution margin جو ہے وہ 30 روپیز آ رہا ہے تو 60,000 جو میرا amount required ہے اس کو ہم divide کریں گے contribution margin 30 روپیز ہے تو اب مجھے جو unit ہے وہ 2,000 جو ہے وہ sale کرنے پڑیں گے تو یہاں جو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم sales price کم رکھیں گے تو ہمارا contribution margin کم آئے گا اور اس کا effect یہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ unit sale کرنے پڑیں گے تاکہ ہم اپنا targeted profit جو ہے وہ achieve کر سکے اور اگر ہم اپنی sales price بڑھائیں گے تو contribution margin زیادہ ہوگا اور زیادہ contribution margin کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کم unit جو ہے وہ sales کرنے پڑیں گے تو امید ہے کہ sales price کی وجہ سے جو ہماری جو volume ہے جو amount جو unit sold ہمیں required ہیں اس میں کیا change آتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا next lecture میں ہم انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے